بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے تو آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو کو بہت انجوائی کیا ہوگا جس میں ہم نے لندن ہیترو ائرپورٹ پر ترمینل فور آپ کو دکھایا تھا اور اس میں ہم نے آپ سے اپنے سفر کی تمام تفصیلات بھی شیئر کی تھی آئیے آج کی ویڈیو بھی وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے پچھلی ویڈیو کا اختتان کیا تھا تو ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ ہم لندن ہیترو پہنچ چکے ہیں ائرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں ترمینل فور پر جانے کے لیے ہم نے یہاں پر سے ٹرین لی تھی الیسپت لائن اور اس کے بعد ہم پہنچے تھے ترمینل فور پر اور وہاں پر جا کر ہم نے چیک ان کے تمام تر معاملات نپٹائے تھے اور اس کے بعد ہم یہاں پر ٹرمینل پر آ چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تہاد ائرپورٹ کی فلائٹ ابودہ بھی جا رہی ہے جس میں ہم نے سفر کرنا ہے ہماری فلائٹ کا ٹائم ہے نو بچ کے پچپن منٹ اور اب یہاں پر سب کھڑے ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر چیک انڈ بھی ہو چکا ہے اور اب ہم اپنے ائرپورٹ میں انٹر ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور اس ٹریک سے گزرتے ہوئے ابھی ہم انٹر ہو جائیں گے ائرپورٹ میں اور پھر اس کے ذریعے ہم اپنے ائرپورٹ کے اندر انٹر ہوں گے تو یہاں پر آج جو ہمارا جہاز ہے وہ ہے سیون ایٹ سیون ٹین اور جس میں ہم سفر کریں گے یہاں سے ابودہ بھی تک کے لیے اور آپ کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے اور اس ویڈیو میں آپ تمام تر سفر کی تفصیلات دیکھ سکیں گے تو آپ نے ویڈیو کو بلکہ سکپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو چھوٹی چھوٹی بھی معلومات اگر حاضر کرنی ہو تو وہ آپ کو بھی ہاں جائیں گے اور آپ اس سفر کو بہت انجائے بھی کریں گے تو یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام مسافتوں کے ساتھ ہم انٹر ہو رہے ہیں جہاز کے اندر اور یہاں پر فلائٹ اٹینٹنٹ سب کے بلڈن پاسس دیکھ کر ان کو ان کی سیٹس کی طرف گائیڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے بھی اپنا بلڈن پاس سکتر ہوا دیا ہے اور یہاں پر ہماری سیٹ پوٹی نائن کئے ہے تو اب ہم بھی چلتے ہیں اپنی سیٹ کی طلاش کرتے ہیں اور آپ کو اپنے ساتھ اپنی سیٹ پر کل کرتے ہیں تو یہاں پر کھڑی ہوئی تھیں یہ بلڈن پاس سکتر ہوا دیا ہے جو بالکل کسی سے بات کرنے کی ہوت میں نظر نہیں آ رہی تھی نہ انہوں نے کسی کو ویلکم کیا اور نہ کسی کو سلام کیا تو بھاراں سب اپنی سیٹ کی طلاش میں سفر مسافت جا رہے ہیں اور ہم بھی اپنی سیٹ کی طلاش کر رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ہماری سیٹ پکھا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت نیٹ اینڈ کلین اور بہت اچھا ماحول ہے اس طرح ائرکرافٹ کا اور ہمیں اپنی سیٹ مل چکی ہے یہاں پر پہلے سے ہماری سیٹ کی اوپر رکھا ہوا تھا یہ والا پلانکیٹ تو پلانکیٹ کے ساتھ اور بھی چیزیں تھیں جو کہ یہ ایک ایڈ فون ہے تاکہ آپ انٹرٹینمنٹ سے انٹرٹینمنٹ سے انٹرٹینمنٹ کر سکیں اور یہاں پر ساکٹ ہے جس کے اندر ہم اسے پلاغ ان کر لیں گے اور پھر اس کے بعد انٹرٹینمنٹ سرزس کو اور یہ ایک چھوٹی سی زمبیل ہے زمبیل سے تو آپ سب واقع پہنگے جنہوں نے بھی اتنے بچپن میں عمرو ایار کی سٹوریز پر رکھیں ہوں گی تو اسی طرح یہ ایک چھوٹی سی زمبیل ہے جس کے اندر بیشمار چیزیں ہیں یہ ای ایف پلگز ہیں یہ آئی کور ہیں تاکہ آپ سفر کی طرح نہ کر سونا چاہیں تو آپ کو شور یا روشن سے گورہ ہٹنا ہو اور اس کے علاوہ یہ ایک عدد بریش ہے اور ساتھ میں اس کے اندر اور کیا ہے دیکھ لیتے ہیں یہ ہینڈ سینٹائزر ہیں شاید نہیں یہ ہے ریفریشنگ وائپز تاکہ اگر آپ نے ہاتھ پر ساف کرنے ہو یا مو ساف کرنا ہو تو آپ کو اس سے فائدہ بڑھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر موجود ہے ایک عدد سینٹائزر کے دو تین پیکٹس ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہیسا سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ اگر آپ کو اپنے ہینڈ سینٹائز کرنے ہو تو آپ برام سے سفر کے دوران کھر سکتے ہیں اور اس کے اندر کیا موجود ہے دیکھ لیتے ہیں تو اس زمبیل میں سے ایک چھوٹی سی ننی سی کیوٹ سی ٹوٹس بھی مکلی ہے جو کہ کول گیٹ کی ہے تو اس پیکٹ میں سے ہمیں یہ تمام چیزیں ملی ہیں تو سفر کے دوران ہمیں ضرورت پیش آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر سیٹ کے اندر موجود ہے اس کی پاکٹ میں ایک عدد کارڈ سیفٹی انسٹرکشنز کے بارے میں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بوئنگ سیونٹ سیونٹ ٹین کا یہاں پر ہمارے پاس سیفٹی کارڈ ہے اور اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں اور اس کی تفصیلات پھر ہم بعد میں سفر کے دوران دیکھتے رہیں گے اس کو دیکھنے جیسے کہ ہم آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں معمول یہ پتہ یہاں پر ویس بیکٹری موجود ہے جو کہ تمام ہی ائر لائنز میں پروائیڈ کیا جاتا ہے وہ تمام چیزیں جو کہ عام طرف پر ائر لائنز میں ہوتی ہیں وہ ہی موجود ہیں کوئی سپیشل الگ سے چیز موجود نہیں تھی اور یہاں میں بہت ہی اچھی سیٹ ملی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تین تین سیٹ کے علائنمنٹ رکھے گئی ہے لیکن ہمیں پیک سائٹ پہ سیٹ بھی لی ہے اور اس میں یہاں پہ سائٹ پہ بہت اچھا سپیس ہے ہم نے اپنے پیک ہوئے اور ابھی وہاں رکھ لی ہیں ہمارے بیٹے نے بوڈنگ کرواتے ہوئے ہی بتا دیا تھا وہاں پہ انتظامیہ کو ایسی سیٹ دیں جس میں کے گیرپ ہو کیونکہ ہمیں ویڈیو بھی بنانی ہے اور ہمیں یہ واپس اولد رہے تو انہوں نے بہت اس بات کا خیال رکھا اب ذرا ہم باہر دیکھ لیتے ہیں تو باہر دیکھئے کوئے تیرویز کا تیارہ سامنے اکلا ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں ہم بیٹھ چکے ہیں بیٹھ ہم نے بند کر لی ہے تو اس وقت سفر شروع ہونے والا ہے اور یہاں پہ لیکس پیس بھی دیکھ لی ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت اچھی لیکس پیس ہے ہمارے ساتھ صرف ایک مسافر کی سیٹ ہے وہ ہی آپ کو بیٹھ لی ہے کیونکہ ابھی تک نہیں آئے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مونیٹر پر اس وقت پہ ویلکم کا نور چل رہا ہے ہمارے پر اس وقت پہ رہا ہے ہمارے پر اندار کچھ برای ہمارے پروی آمی چیز دیکھ بار اس وقت اچھا ہمارے پروی ہمارے پروی اور ایک مکنگ سےیدا موارے پروی موسیقی اور انگلیش لینگویجز میں ویلکم کا نوٹ چلائے گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ جیسے دب دیکھتے جا رہے ہیں ہمارے سامنے مانیٹر پر بھی تمام تر تفصیلات شیئر کی جا رہی ہیں اس میں بھی ویلکم کا آپ کو میسج دیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر گلوپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہے اور اس کے بعد ہمارا ٹرائول کا جو ٹریک ہے وہ بھی میپ پر دکھایا جا رہا ہے جس سے ہمیں بہت انٹرسٹ ہے اور آپ نے بھی ہماری ویڈیوز میں اس کو بہت پسند کیا ہے تو آج ہم آپ کو اس کی تمام تفصیلات بھی دکھاتے جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرائول ٹائم وہاں پر 7.13 دکھایا جا رہا ہے ابودابی تین گھنٹے آگے ہے ٹائم کے حساب سے یوکے سے تو وہاں پر تین گھنٹے ٹائم ایڈ ہو جاتا ہے تو سات بچ کے تیرہ منٹ پر ہم انشاءاللہ لینڈ کریں گے ابودابی یہ ہے ہمارا ٹرائول کا سٹارٹن پوائنٹ اور بہت ہی اچھا لگتا ہے جب ہمیں سفر کے دوران مسلسل اگلی نماز کا ٹائم بھی دکھایا جا رہا تھا ہے اور اس کے علاوہ مکہ پوائنٹر یعنی قبلے کی ڈائریکشن بھی دکھائی جا رہی ہوتی ہے تو یہاں سفر کی دعا پڑھائی جا رہی ہے تو آئیے سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں صدق اللہ العظیم دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام مسافروں کو خیریت و آفیت اپنے منزلوں تک پہنچائے اب یہاں پر آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں سکرین پر تمام طرح سیفٹی انسٹرکشنز کی ویڈیو چلائی جائے گی جس میں آپ تمام طرح تفصیلات دیکھ سکتے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ویب میں دکھایا گیا ہے اور یہاں پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ بیلٹس کا اشارہ بھی آن کر دیا گیا ہے اور یہاں پر اب مغرب کا وقت ہو رہا ہے تقریباً رات کے دس بجنے والے ہیں اب جا کر یہاں پر مغرب کا ٹائم ہوئے ہیں سورج غروب ہو رہا ہے اور ساتھی ہمارے جہاز نے یہاں پر شروع کر دی ہے پوش بیک سفر کے دوران سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی تمام الیکٹرونک ڈیوائسز اپنے موبائلز اپنے لیپ ٹوپس اور اپنے ٹیپس وغیرہ کو آف کر دیں خاص طور سے جس وقت لینڈنگ ہو رہی ہو اور جس وقت ٹیک آف ہو رہو ورنہ نیویگیشن کے سسٹم میں کافی گر پر پیدا ہو سکتی ہے جو کہ سفر کے لیے بہت ہی رقصاندے ثابت ہو سکتی ہے تو اس بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس وقت یہاں پر مونیٹر میں دکھایا جا رہا ہے کہ ابو دیبی میں آپ پہنچ کر کیا کیا ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے اور انجائیمنٹ کے لیے کون کون سے مواقع حاصل ہیں اور یہاں پر ہمارے جہاز نے الحمدللہ ٹیکسی شروع کر دی ہے اور اس وقت آہستہ آہستہ رنوے کی جانب جا رہا ہے سورج گروہ پہ چکا ہے باہر ہلکہ ہلکہ سا اندھیرہ چھانے لگا ہے اور یورپ کی فضاؤں میں آج ہماری آخری رات ہے آخری شام ہے تو اس خوبصورت منظر کو ہم انجائی بھی کر رہے ہیں اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور آپ کو بھی تمام منظر دکھا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیترو ائرپورٹ پر اس وقت بہت جگمک ہے بہت سی روشنی آئے ہیں بہت خوبصورت سا ماحول ہے آسمان پہ ہلکہ ہلکہ سورج کی روشنی بھی ہے اور نیچے تھوڑا تھوڑا سا اندھیرہ بھی ہے اور شفق بھی نظر آ رہی ہے تو بہت پیارا سا منظر ہے تو اس وقت ہیترو ائرپورٹ پر ہم رنوے کی جانب جا رہے ہیں لنڈن ہیترو ائرپورٹ پریٹش ائر بیس کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے تو ان کی بیلڈنگ بھی یہاں پر آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھی یہاں پہ ہمیں ریڈار بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ ہے ہمارا فرائٹ پارٹ جس پر سے ہم نے ٹرائول کرتے ہوئے انشاءاللہ ابودعبی پہنچنا ہے راستے میں کون کون سے ممالک آئیں گے کون سے شہر آئیں گے اور سمندر کون سے آئے گا یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو سفر کے طوران دکھائیں گے تو آپ ضرور دیکھئے کہ انشاءاللہ آپ بہت انجوائے کریں گے ہم دورانے سفر زیادہ موویز وغیرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے بلکہ ہمیں یہ پاتھ دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے کہ جس پر چل کے ہم سفر کر رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ انفارمیٹیو بھی ہوتا ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے جائیے گا اور یہاں پر ہمارا جہاز آہستہ آہستہ ٹیکسی کرتے کرتے ابھی پہنچ رہا ہے اپنے رنوے کی جانے اور باہر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب آہستہ آہستہ اندھیرہ چھانے لگائے اور اب ہم پہنچ چکے ہیں رنوے کے اوپر اور یہاں پہ اب جہاز نے سپیٹ پکڑ لیے اور اس کے بعد اب چند ہی لمحوں کے اندر زمین کا ساتھ ہم چھوڑ دیں گے اور آسمان کی جانب رمضہ ہو جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں پر جہاز نے زمین کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور آسمان کی جانب اپنی پر پھیلا لیے ہیں اڑان پھر لیے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دم سے جہاز کی اوپر آتی ائرپورٹ پر کڑے ہوئے بڑے بڑے جہاز اب چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے لگیں تمام محول ایک دم سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بدل گئے اور اس وقت ہم لندن کے خوبصورت شہر کے اوپر فضا میں بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں نیچے شہر کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں اوپر خوبصورت آسمان نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آ رہی ہے آئیے نیچے لندن شہر کا نظارہ کرتے جاتے ہیں اپنے کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دکھاتے ہیں دور شفق بھی نظر آئے رہی ہے جہاز کی فضا میں بلند ہوتے ہیں ایسے لگ رہے جیسے زمین پر آسمان اتر آیا ہو اور چھوٹے چھوٹے ننے ننے ستاروں کا جال بچھا ہوا ہو بہت ہی خوبصورت منظر نظر آ رہے ہیں آپ جہاز کی کیمرے کی آنکھ سے اگر دیکھیں اور اپنی قدرت کی آنکھ سے دیکھیں بلکل بختلف محول نظر آتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو وہ خوبصورتی نہیں دکھا سکتی جو آپ اپنی آنکھ سے خود دیکھ سکتے ہیں تو کبھی آپ کا اس طرح کا سفر کرنے کا ارادہ ہوا تو آپ ہی ضرور اس سفر کو انجوائے کریں گے اور آپ کو بہت اچھا لگی گا جب آپ اس منظر کو دیکھیں گے اور اس وقت لندن کے شہر میں نیچے جلدی بچھتی روشنیاں نظر آ رہی ہیں بہت ہی پیارا سا محول نظر آ رہے ہیں اور نیچے آپ کو ریور تھیمز نظر آ رہا ہوگا جس کے اوپر سے گزرتی بھی آپ کو یہ ییلو کلر کی لائٹس نظر آ رہی ہیں تو یہ ریور تھیمز کا پول ہے جس کے آپ کو اس وقت لائٹ نظر آ رہی ہیں بہت ہی پیارا منظر نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر ہم لندن کو اور یورپ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں کیونکہ اب یہاں سے ہمارا سفر واپسی کی طرف ہے اب ہم واپس میڈلیز جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو دوبارہ آئیں گے یہاں پر اور یہاں پر کچھ ہی لمحوں کے بعد ہم لندن چہر سے نکل آئے ہیں اور اس وقت جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بادلوں کے پاس پہنچ چکے ہیں بلکل بادل ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور دور ابھی تک آسمان پر شفق کی روشنی نظر آ رہی ہے اور یہاں پر بہت خوبصورت منظر دکھائی دے رہے ہیں سیٹ پیٹس کی لائٹس بجھا دی گئی ہیں نماز کا ٹائم تھا تو ہم نے سوچا کہ چل کے وضو کیا جائے ساتھ ہی آپ کو لیویٹری بھی دکھائی جائے جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بچوں کے ڈائپل چینج کے لیے ٹیبل بھی دی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو واش پیسن نظر آ رہا ہے ہینڈ سینٹائزر ہینڈ سوپ ٹیشو پیپرز اور اس کے علاوہ یہاں پر کموڈ موجود ہے بڑا میرر بھی دیا گیا ہے تو اس پر ہم نے وضو کر لیا ہے اور اپنی سیٹ پر آ کر ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز قصر اور جمع پڑھ لی ہیں اور انشاءاللہ فجر کی نماز ہماری راستے میں ہی آئے گی تو جب نماز کا ٹائم آئے گا تو فجر کی نماز بھی عدا کر لیں گے اور یہاں پر اب گیبن کرو آ چکے ہیں اپنی ٹرولیز کے ساتھ اور یہاں پر انہوں نے ڈینر سرف کرنا شروع کر دیا ہے تمام مسافر حضرات اس وقت اپنے اپنے مانیٹرز پر اپنی اپنی پسند کی موویز پروگرامز وغیرہ انجوائے کر رہے ہیں سفر لمبا ہے تو سبھی نے اپنی پسند کی انٹرٹینمنٹ سرویس سے انجوائے کرنا شروع کر دیا ہے اور یہاں پر ہماری خوبصورت سی فلائٹ اٹینڈنٹ پہنچ چکی ہیں اور بہت پھرتی کے ساتھ تمام مسافروں کو ان کی آپشنز کے مطابق فوڈ پریزنٹ کر رہی ہیں ہم اس سے پہلے اتحاد ائر ویس کی فلائٹس کے دوران جو بھی فوڈ سرف کیا جاتا ہے اس کے مطالق دو ویڈیوز آپ سے آلریڈی شیئر کر چکے ہیں اگر آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو ان کے لنکس بھی ہم دے دیں گے آپ نے ضرور دیکھئے گا اور آپ بہت انجوائے بھی کریں گے اور آپ اس سے اپنے اگلے سفر کے حساب سے پرین بھی کر سکیں گے فوڈ بہت اچھا تھا ہے ہم آپ کو پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہمیں ان کے فوڈ بہت پسند آئے ہیں اور ان کے فلیورز بھی بہت اچھے تھے اور بہت فریش اور بہت اچھے کانٹیٹی میں بھی تھے تو یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نیوز دیکھ رہے ہیں ہمارا اس وقت بی بی سی نیوز کا چینل ہم نے لگا لیا ہے اور وہاں پر لائیو نیوز آ رہی ہیں ہم ان کو انجوائے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان اس وقت اپنی پسند کی ہورر مووی دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی ہم یہاں پر اپنی فلائٹ ریٹنٹ کو اپنی آپشن بتا چکے ہیں کہ ہمیں فوڈ میں کیا چاہیے تو آج ہمیں جو فوڈ یہاں پر سرف کیا گیا ہے آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں فوڈ میں کیا کیا چیزیں آج سرف کی گئی ہیں تو پلین میں اس وقت لائٹس بچھا دی گئی ہیں اس لئے تھوڑا اندھیرہ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہ گریپ پریزنٹ کی گئی ہے جس کے اندر یہ ایک پیپر ٹیشو ہے جس کے اندر یہاں پر کچھ سپونز ہیں میٹیلک سپونز ہیں سٹیلٹ کی کٹلری ہے ساتھ میں یہاں پر یہ سالٹ اور بلیک پیپر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر موجود ہے ایک عدد بارٹر بارٹل اور پانی اس کا کافی تھنڈا تھا اس کے علاوہ یہ ایک بٹر کی کیوب دی گئی ہے اور ساتھ میں یہاں پر پریزنٹ کیا گیا ہے سیلڈ کینوہ سیلڈ جو کہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک عدد برگر بند دیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ بہت ہی مزے کا مین کورس ہے جو کہ آج تھا بٹر رائس اور ساتھ میں مسالہ چکن بہت ہی مزے کا تھا اور بہت ہی ٹیسٹی فریش اور بہت ہی سپائسی بھی تھا بلانڈ نہیں تھا اور یہاں پر سویٹش میں دی گئی ہے یہاں پر کیرامل ہمیں بہت ہی مزے کی لگی ساتھ میں اس کیوپ پر ٹاپنگ کی گئی تھی کوکنٹ کے فلیکس کی کیرامل پڈنگ ہمیں ویسے بھی بہت پسند ہے اور یہ بہت ہی اچھی بنی ہوئی بھی تھی تو یہاں پر کھانے کے بعد آ چکے ہیں ہمارے فلائٹ اٹینڈنٹ اور آپ سب کو ان کی پسند کے بیورجز سرف کیے جا رہے ہیں آپ ٹی، کافی، ہارٹ چوکلیٹ ملک جو بھی پسند کریں لے سکتے ہیں ہارٹ چوکلیٹ ملک کی اپشن پہلی بار ہمیں کسی ائرلائن میں نظر آئی ہے تو یہ بچوں کو خاص طور سے بہت پسند ہوتی ہے تو وہ اسے انجوائے کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم ساتھ ساتھ نیوز بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت بسنس نیوز چل رہی ہیں تو آئیے تھوڑی سی نیوز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر اب ہم آ چکے ہیں فلائٹ پانچ کی جانب تو یہاں پر دیکھیں ہم پہنچ چکے ہیں ٹرکی، استنبول قریب ہی ہے سوفیا سے ہم آگے نکل چکے ہیں اور یہاں پر ہمارا اس وقت اب یورپ میں بہت ہی آخری چند شہر رہ گئے ہیں جن پر سے ہم نے گزرنا ہے اور اس کے بعد ہم ایشیا میں انٹر ہو جائیں گے یہاں پر ہماری فلائٹ اٹینڈنٹ بہت چکے ہیں ہمارے پاس اور یہاں پر وہ سب کی پسند کے ہارٹ پیوریجز ان کو سرف کر رہے ہیں ہم نے جب ابودابی سے لنڈن کا سفر کیا تھا تو ہم نے یہاں اتحاد ایئر ویس کی کیپچینو کافی انجوائے کی تھی جو ہمیں بہت ہی پسند آئی تھی تو آج بھی ہمارا ارادہ یہی تھا کہ ہم کیپچینو ہی پسند کریں گے اپنے سفر کے دوران تو ہم نے فلائٹ اٹینڈنٹ سے یہاں پہ کیپچینو کا کہا ان شاید انہوں نے غلطی سے ہمیں صرف کافی دے دی سمپل کافی جو کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں کیپچینو چاہیے تو انہوں نے سوری کہا اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں سرف کی کیپچینو کافی شاید شاید کیپچینو 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 یہاں پر بہت ہی مزیدار سی کیپچینو انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ یہ اپنے فلائٹ کی تمام تر انفرمیشن بھی دیکھتے جاتے ہیں کہ اس وقت کیا ہے چل رہا ہے یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ٹائم دکھایا جا رہا ہے فلائٹ کا ایسٹیمیٹڈ ٹائم کیا ہے اور یہاں پر ہم کہاں پہنچ چکے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم گروپ میں کس ایریا میں ہیں تو یہاں پر الحمدللہ ہم یورپ کروس کر چکے ہیں اور اب ہم پلیکسی پر آ چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت ہمارا جہاز پلیکسی کے اوپر پرواز کر رہا ہے تو پلیکسی کو جیسے ہی ہم کروس کریں گے اس کے بعد ہم ایشیا میں پہنچ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام تفصیلات دکھائی جا رہی ہیں ٹیمپریچر ابودابی میں کیا چل رہا ہے ہماری فلائٹ کون سی ہے فلائٹ نمبر کون سا ہے اور اس کے علاوہ لندن میں کیا ٹائم ہو رہا ہے اور ہمارا ٹائم ڈپارچر کی ہوئے اس وقت تین گھنٹے اور اکاون منٹ گزر چکے ہیں اور ابودابی پہنچنے تک ابھی ہمیں دو گھنٹے اور انیس منٹ کا سفر مزید کرنا ہے اور تھرٹی ڈگری سینٹی گریٹ اس وقت ابودابی کا ٹیمپریچر ہے تو یہاں پہ چلیے فوڈ کی بارے میں دیکھ لیتے ہیں کچھ معلومات جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا ہمارا ایک کوکنگ چینل بھی ہے تو ہمیں فوڈ اور بیوریجز وغیرہ کی ویڈیوز دیکھنے میں بہت انٹرسٹ ہے تو ہم نے سوچا کہ چلیے اب ان کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں تو ہمارا اگر آپ نے کوکنگ چینل ابھی تک نہیں دیکھا اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کا لنک بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا اور انڈ سکرین پہ بھی مل جائے گا تو آپ اس کو بھی انجوائے کیجئے گا تو یہاں پر جیسے ہی ہمیں نقشے میں نظر آنا شروع ہوا ہمارا خوبصورت پیارا شہر ریاض تو دل خوشی سے بھر گیا کہ اب اپنے گھر کے قریب پہنچ رہے ہیں تو الحمدللہ اس وقت ہم میڈلیسٹ میں پہنچنے والے ہیں اور یہاں پر اس وقت ٹائم ہو چکا ہے بریک پاس سنیکس سرف کرنے کا تو یہاں پر فلائٹ اٹینڈنٹس آ چکے ہیں اور تمام مسافروں کو یہاں پر سنیکس سرف کی جارہے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہم دیکھتے جارہے ہیں کہ فجر کی نماز کا ٹائم بھی ہو چکا ہے ہم نے نماز فجر عدا کر لیے اور یہاں پر اب زہر کی نماز کا ٹائم دکھایا جا رہا ہے تو اب یہاں پر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مشن ایمپوسیبل کا اتحاد ائر ویز اس وقت اوفیشل پارٹنر بنائے تو وہ اس کا بھی یہاں پر پروموشن دکھا رہے ہیں اور اس وقت ہم کوئیٹ سٹی کے قریب پہنچ چکے ہیں جہاز اس وقت ہمارا کوئیٹ سٹی کے قریب ہے اور آپ یہاں سے جب ہم پرواز کرتے ہوئے سمندر کے اوپر سے گزریں گے تو اس کے بعد ہم انٹر ہو جائیں گے غلیج عرب میں اس وقت میں آپ کے یہ دیکھ کر بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ مکہ بہت قریب آ چکا ہے جو اب سے کچھ گھنٹوں پہلے بہت دور تھا الحمدللہ ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر گروپ پر بھی اس وقت دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے اور یہاں پر جس وقت ہم پہنچے ہیں اس ٹائم زوم میں یہاں پر روشنی ہو چکی ہے یہ ابو دیبی کا شہر ہمیں نظر آ رہا ہے تو کچھ ہی دیر بعد جب ہماری فلائٹ لینڈ کرے گی تو انشاءاللہ ابو دیبی میں صبح کے ساتھ پت چکے ہوں گے اور اس وقت ہماری فلائٹ کوئٹ سٹی کو کروس کر کے سمندر کے اوپر آ چکی ہے ابھی تک بہار آسمان پر اندھیرہ ہے ونڈو سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی ابھی پھیلنا شروع نہیں ہوئی تو یہاں پر ہمیں پیش کیا گیا ہے اس وقت بہت ہی مزکہ کرسپی سینڈویچ چکن سینڈویچ تھا اور ساتھ میں یہاں پر چوکلیٹ موس سرف کی گئی ہے دونوں چیزیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار تھی چکن سینڈویچ کافی اچھا رچ تھا اور بہت اچھا گرم بھی تھا اس بھی بہت ہی مزیدار تھی اور کھانے کے بعد یہاں پر ہمیں سرف کی گئی ہے پھر سے کیپیچینو کافی جو ہمیں بہت ہی پسند آئی ہے اور یہ اس کے ساتھ انہوں نے شوگر بھی دیئے ایکسٹرا اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اپنے پسند کے مطابق اور یہاں پر اس وقت انانسمنٹ چل رہی ہے تو سنتے ہیں چم دیئے پسندویر کیپٹن کی جانب سے اناؤسمنٹ میں پتایا گیا ہے کہ اب ہم ڈسینٹ سٹارٹ کر رہے ہیں اور تمام نیوکیشن کی سسٹمز کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اپنی ڈیوائیس کو اس وقت آف کر دیا جائے یا فلائیڈ موڈ پر کر دیا جائے اور جیسے کہ آپ دیکھ ستے ہیں اس وقت یہاں پر سبحوں کی روشنی پھیلنا شروع ہو چکی ہے اور اس وقت جہاز میں ایک دم سے روشن سا ماحل ہو گیا ہے اور ابو دیبی ہمارے قریب ہے اس وقت ویلکم کے سٹرینز پہ آپ کو ویڈیوز نظر آنا شروع ہو چکی ہوں گی کہ آپ ابو دیبی میں پہنچ کر کس طرح سے ائرپورٹ پر اپنے معاملات کو ہینڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کی ٹرانسٹ فلائٹ ہے تو آپ کو کس طرح سے اور کس گیٹ پہ اور کس ٹرمینل پہ جانا ہوگا اور اگر آپ کی فلائٹ نہیں ہے ٹرانسٹ اور یہی آپ کی دیسٹینیشن ہے ابو دیبی سٹی اور یو اے ای میں ہی آپ نے جانا ہے تو آپ کو آگے کن معاملات کو دیکھنا ہوگا تو اس وقت یہی تمام معلومات آپ کو پہنچائی جا رہی ہیں تو اس وقت ایک بہت ہی انوکھا سا منظر ہے کہ جس سائٹ پہ ہم بیٹھیں اسمان کا رنگ پرلکل نیلا نظر آ رہا ہے اور یہاں پر زیادہ روشنی پھیلی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور اگر ہم آپ کو دوسری سائٹ پر دکھائیں تو وہاں پر تیز دھوپ نکلی ہوئی نظر آ رہی ہے بہت ہی پیارا منظر نظر آ رہا ہے بلکل یہ دونوں سائٹ پہ سورج کا نظارہ مختلف سا ہے یہاں پر آپ کو بلکل ہماری سائٹ پہ بلو کلر کا آسمان نظر آ رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ آسمان پہ بلکل روشنیاں نظر آ رہی ہیں تو الحمدللہ نیچے یہاں پر اس وقت ہمیں شہر نظر آنا شروع ہو گیا ہے سمندر بھی نظر آ رہے ہیں اور ابو دیبی پر لینڈ کرنے والے ہیں زمین سے اس جہاز کا فاصلہ اس وقت کم سے کم تر ہوا چلا جا رہے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں پر لینڈ کریں گے اور یہاں پر کیپٹن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سیفٹی کارڈ کو ایک مطبہ پھر سے پڑھ لیں شاید کوئی امرجنسی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی سینڈ سٹروم ہے وغیرہ لیکن ہمیں کوئی ایسا سینڈ سٹروم نظر تو نہیں آیا اور بہت ہی سیفلی ہم نے لینڈ بھی کر لیا لیکن کیپٹن کے کہنے کے مطابق ہمیں اپنی بلانگنگز کو پیچھے چھوڑ کی جانا ہے اگر ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی تو اس موقع پر تھوڑا سا سب میں پینک پھیل گیا لیکن عرمت اللہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت ابو دائبی سٹی نظر آ رہا ہے یہاں پر سمندر بھی نظر آ رہا ہے اور اس وقت پر جہاز کا فاصلہ زمین سے بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ڈیسنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی قدرت ہے اب سے کچھ گھنٹوں پہلے ہم جب نیچے دیکھ رہے تھے اب تو ہم لندن میں تھے اور وہاں پہ ہر طرف گرینری پھیلی ہوئی تھی اور اب یہاں چند ہی گھنٹوں کے بعد جب ہم پہنچیں تو یہاں سہرائے عربے دور دور تک ریت کا نظارہ کیا جا سکتا ہے تو یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ڈائیورسٹی ہے زمین کا ایک ہی قرہ ہے اور اس پر کہاں کیا ہے اور کہاں کیا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ابو دیبی کی سڑکیں روڈز ہمیں نظر آنا شروع ہو چکی ہیں بڑی بڑی ہائی ویس نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر چھوٹ چھوٹی سی کاریاں بھی ہمیں ٹرائیور کرتی نظر آ رہی ہیں تو اب سے کچھ ہی دیر کے بعد یہاں پر ہم لینڈ کرنے والے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ابو دیبی کے اوپر سفر کا اختدام ہونے کو ہے اور یہ چھ گھنٹے اور بیس منٹ کا طویل سفر ہم نے تیہ کر لیا ہے اور الحمدللہ ہم اپنی منزل اپنی دیسٹینیشن پر پہنچنے والے ہیں تو یہاں سے جب ہم نے ونڈو سے نیچے دیکھا تو اس وقت شہر ہمیں قریب نظر آنے لگا ہے اس وقت یہاں پر ہائیوے بھی نظر آ رہی ہے اور لمحے کے ساتھ گزرتے لمحے کے ساتھ اس وقت ہمیں چیزیں کلئر ہوتی چلی جا رہی ہیں ایک ایک چیز نظر آنا شروع ہو چکی ہے اور اب ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کچھ شہری آبادیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور ابو دیبی کا شہر یہاں پر اس کے لینڈ مارکس بھی کچھ ہی دیر میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے جو بہت زیادہ کلئر تو نہیں ہوں گے لیکن کچھ نہ کچھ نظر آئی جاتے ہیں تو یہاں پر ہم لینڈی کے لیے بلکل تیار ہو چکے ہیں کچھ ہی دیر میں ابو دیبی ائرپورٹ ہمارے قریب پہنچ جائے گا اور وہاں پر ہماری فرائیڈ لینٹ کر جائے گی آپ اگر تک ابھی تک ہماری ویڈیو دیکھتے آ رہے ہیں تو ہم اس کے لیے آپ کا شکریہ عدا کرتے ہیں کہ آپ نے تمام ویڈیو کو بہت توجہ سے دیکھا اور ہمیں مبیدے سے آپ نے کافی معلومات بھی حاصل کی ہوں گی نیکس ٹائم جب آپ اتحاد کے ساتھ ٹریول کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزوں کا پہلے سے ہی علم ہوگا تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا اور ہم ائر ٹریول کے مطالق بہت سی ویڈیوز پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکے ہیں سعودی ائرلائنز بی آئی اے ایمیریٹس اور دوسری ائرلائنز کے ساتھ ہمارا تجربہ کیسا رہا قطر ائر ویس بریٹش ائر ویس تو آپ کو تمام ویڈیوز بھی ضرور دیکھے گا انشاءاللہ آپ انہیں پسند بھی کریں گے اور ان سے آپ کو کافی معلومات اور انجوئیمنٹ بھی حاصل ہوگی تو یہاں پر الحمدللہ شہر کا بلکل قریب سے اب ہم نظارہ کر رہے ہیں بلکل قریب پہنچ چکے ہیں ائرپورٹ کے اور یہاں پر آبادیاں بہت ہی کلیر نظر آنا شروع ہو چکی ہیں اور اب سے کچھ ہی لموں کے بعد جہاز ہمارا آسمان سے زمین کی جانب آ جائے گا اور اس وقت ہماری پرواز اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچنے والی ہے نیچے ٹرافک بہت کلیر نظر آ رہی ہے اس وقت یہاں پر جہاز میں زمین پر لینڈ کر لیا ہے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت غیریت کے ساتھ بہت اچھی سمودھ لینڈنگ ہو چکی ہے اور یہاں پر اب ہم ابودابی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں یونائٹڈ عرب ایمیریٹس پر اب ہم پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر اس وقت جہاز ٹرمینل کی بیلڈنگ کی جانب جا رہا ہے اور یہاں پر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جب تک جہاز کھڑا نہیں ہو جاتا روٹ نہیں جاتا اس وقت تک سب اپنے سیٹس پر بیٹھے رہے ہیں تو آج کے سفر میں ہم نے پوری کوشش کیے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی سی بھی معلومات دی جائیں اور ہر طرح سے آپ کو اس سفر کے دوران اپنے ساتھ رکھا جائے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگئے اپنا فیڈبیک دینا بالکل مت بھولئے گا اور اب سے کچھ لمحوں کے بعد جب ہم ائرپورٹ کی ٹرمینل کی بیلڈنگ کے اندر انٹر ہو جائیں گے تو اس کے بعد کے معاملات بھی آپ کو دکھائیں گے اس سفر کا اگلا حصہ ہمارا ابودعبی سے ریاض تک کا ہے تو اس کی ویڈیو بھی ہم آپ سے انشاءاللہ جلدی شیئر کریں گے اس کے علاوہ 6 گھنٹے کا لیوور جو ہمارا ابودعبی ائرپورٹ پر ہے اس پر ہم نے کس طرح سے ٹائم سپنٹ کیا تو ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ آپ اسے بھی بہت پسند کریں گے تو آنے والی ویڈیوز کو مسمت کیجئے گا انشاءاللہ جلدی آپ سے شیئر کی جائیں گے تو آپ انہیں ضرور دیکھئے گا اور اسے بھی لطف اٹھائے گا جہاز ٹرمینل کے بیلڈنگ تک پہنچ چکا ہے ائر بریج رکھ چکا ہے اور یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ جہاز کے اندر سے آپ باہر جا سکتے ہیں اور تمام مسافر ایک ایک کر کے اپنی بیلونگنگز اپنے ہینڈ کیریز کے ساتھ اس وقت جہاز سے باہر جا رہے ہیں اور ہم بھی اب جہاز سے باہر جاتے ہیں اور ٹرمینل کے بیلڈنگ تک پہنچتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو یہاں پر تمام مسافروں کو رائٹ اٹینڈنٹس خدا حافظ کہہ رہے ہیں اور تمام مسافر اس وقت ائرپلین سے باہر آ رہے ہیں اور ہم بھی یہاں پر اس وقت ائر بریج میں انڈر ہو چکے ہیں اور اب ہم کچھ دیر کے بعد ٹرمینل کی بیلڈنگ میں انڈر ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں اتحاد ائر بریج کے بہت سے تیارے کھڑے نظر آ رہے ہیں ابودعبی ائرپورٹ ہیڈکورٹر ہے اتحاد ائر بریج کا تو یہاں پر آپ کو کافی تہاد ائر بریج کے تیارے کھڑے نظر آئیں گے تو یہاں پر ہم ائر بریج کو کروز کر کے اس وقت ائرنٹر ہو چکے ہیں ابودعبی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹرمینل کے اندر اور یہاں پر آپ کو ایک دم سے ائرنٹر ہوتے ہی بہت ہی سکون ملتا ہے کیونکہ ائرپورٹ پر اس وقت کافی گرمی ہے یہاں پر ائرپورٹ کے اندر کا محول تو بہت اچھا ہے لیکن ائر بریج کے اندر کافی گرمی تھی اور جیسے ہی آپ بیلڈنگ میں انٹر ہوں تو بہت ہی آپ کو سکون کا حساس ملتا ہے اور یہاں پر تمام مسافروں کے ساتھ ہم بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو ہمیں کون سے ٹرمینل پر جانا ہوگا اور آگے کیا معاملات نفتانے ہوں گے اور کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا تو یہاں پر ہم چلتے ہیں ہمیں امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی فائدہ اٹھایا ہوگا اور نیکسٹ ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بہت سی معلومات دیکھنے دینے والے ہیں تو اسے بھی ضرور دیکھئے گا آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ انشاءاللہ جلدی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے تو اپنا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ